اللہ نے اختیار دیا انبیاء کو ایک دعا جو مانگوگے قبول کی جائے گی ہر ربی نے مانگ لی نبی کہتے جب میری باری آئی میں نے اپنی اس دعا کو سٹاک کر لیا آج نہیں مانگتا ربہ جب قیامت کا دن ہوگا میری امت ایک ایک نبی کے پاس سوالی بنتی پھرے گی کوئی ان کی بات نہیں سنے گا تو وہاں پر یہ دعا استعمال کر کے کہوں گا اللہ تمہیں وعدہ کیا تھا جو مانگے گا عطا کروں گا آج ایک ہی سوال کرتا ہوں میرے امت کے گناہوں کو معاف کر دیں عائشہ فرماتی ہے بستر کو دیکھتی ہوں نبی نظر نہیں آتے باہر نکلتی ہوں اللہ کے نبی قبرستان میں کھڑے ہیں اور مسلمان مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر ان کے لئے دعا مغفرت کر رہے ہیں امت سو رہی ہے اور نبی ان کے لئے ان کی قبرستانوں میں کھڑے ہو کر گناہوں کی معافی کا سوال کر رہا ہے اتنے محبوب اتنے باوفا رسول کی نشانی کو شیو کر کے گھٹر کی گندگی میں بہاتے ہیں ہر فنکشن پہ جانے سے پہلے آفس میں جانے سے پہلے اس سنت کا قتل ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اپنا چہرہ محمدی نہ بنائیں غیر محمدی چہرہ بنا کر اپنے دفتروں میں جائیں داڑی رکھنا مومنین کا راستہ ہے تھیرمدھی میں ابن ماجہ میں ابو داود میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلیفوں کی سنت کو پکڑنا ہے میری سنت کو قابو رکھو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو قابو رکھو حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عن وردہ کے بارے میں وہ گھنی داڑی والے تھے حضرت عمر زیادہ داڑی والے تھے حضرت عثمان بڑی داڑی والے تھے علی کی داڑی چوڑی تھی سینہ کندھوں کے درمیان پورے سینے کو ڈھاپتی تھی اور داڑی مرد کی زیب و زینت ہے ہم بڑے بھولے ہیں یار کسی سے پوچھو بھائی داڑی کیوں شیف کی جی رکھ تو لی تھی بیگم نہیں مانی وہ کہتی ہے نہیں ملہ کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا ٹھیک ہے اس کو اتار دو حالانکہ یہ داڑی عورت کے مقابلے میں مرد کا حسن ہے اچھا عورت بھی بڑی چالاک ہے اپنے حسن جو بال اس کا اپنا حسن ہے اس کے لیے کیا ڈیمنٹ کرتی ہے آپ سے سعودیہ سے آپ فون کرو جی میں آ رہا ہوں ایک مہینے بعد چھپتی تو کیا کہے گی جی آ رہے ہیں وہ پاکستان انڈیا میں جو ہے نا دو نمبر چیزیں ملتی ہیں ہیڈ اینڈ شوئیڈر شیمپو وہاں سے لانا میرے بال بڑے خراب ہو گئے ہیں اپنے حسن کے لیے شیمپو مانگواتی ہے اور آپ کے حسن کے لیے کہتی اس پر اس طرح پھیر کے بلکل میرے جیسا ہو جا واللہ نرازگی کی بات نہیں نراز بھی ہو جاؤ تو معاف کر دینا حقیقت بات ہے اچھا رات کو ادھر بیوی لے ٹی وی ادھر خامد لیٹا ہوا درمیان میں بیٹا لیٹا ہوا اندھیرہ گھپ ہے سوئے ہوئے ہیں بچے کی آنکھ کھل گی وہ پانی مانگنا چاہتا ہے ماں کے موہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے وہ بھی صاف ہے پیوہ دے موہ کے ہاتھ پھیرتا ہے وہ بھی صاف ہے پتر گنہ میری مانگیری میرا پھی ہو گیڑا پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا اسے کیا فرق مجھے بھی چکنا ہے وہ بھی چکنا ارے تجھے اللہ نے باپ بنایا ہے مرد بنایا ہے تجھے یہ حسن دیا ہے تو اپنے حسن کو برباد کرتا ہے ابن بطوتہ اپنے سفر نامے کے اندر ابن بطوتہ اپنے سفر نامے کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن نامی ایک عالم کا بہت بڑے عالم تھے بڑی خوبصورت ان کی داڑی تھی ایک عورت ان پر فریفتہ ہو گئی دم کروانے کے بہار نے اپنے گھر بولایا اور جب گھر آگے تو برائی کی دعوت دی یہ شیخ بدیو دین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے ہمارے مرشد ہمارے مربی ہمارے استاد اس دین کی دعوت کی طرف لگانے والے ہماری تربیت کرنے والے انہوں نے اپنی کتاب اسلام داڑی کا مقام اس میں یہ قصہ نکل کیا ہے عبد الرحمن پر وہ عورت فریفتہ ہوئی گھر بولایا برائی کی دعوت دی بڑے اس نے بہانے کی یہ نہ چلے تو کہتا ہے اچھا مجھے ایک مند طرح باثروم ہو کے آنے دو جب یہ باثروم میں گئے تو اندر جا کے داڑی شیز کر آئے باہر آئے عورت کو اس کے چہرے سے ایسی نفرت ہوئی کہ اس نے بھگا دیا دفع ہو جاؤں اس کے چہرے سے قراہت ہوئی تو یہ داڑی اللہ نے مردوں کو حسن دیا ہے یہ مردوں کی عزت اور تقریم ہے اس میں مردوں کے لیے مقام مرتبہ ہے یہ تاج ہے یہ زینت ہے مومن کی آئیے ایک مسئلے پر غور کریں کیا خیال ہے مسلمانوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے غور کیجئے اور بات اپنے دل سے وہ نکالیے جو دل میں ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے خوبصورت ہے کوئی بھی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت ہوگا اللہ اکبر آئیے بللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایہ سنتے ہیں جب اللہ کے نبی سب سے بڑے حسین سب سے بڑے جمال والے حسن والے مخلوقات کے اندر تو انس بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑی اور سر میں بیس بال بیس افید نہ تھے صحیح بخاری کی روایہ سے کیا ثابت ہوئی پہلی بات کہ اللہ کے نبی کی داڑی تھی یہ تو آپ کا ایمان ہے کہ نبی سب سے بڑھ کر حسین اور بخاری کی روایہ نے بتا دیا کہ نبی کی داڑی تھی امیر بن یاسر فرماتے ہیں اور امیر سلمہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو داڑی کا خلال کرتے کیا ثابت ہوا اس دوسری روایت سے کہ اللہ کے نبی کی داڑی تھی تیرمجی میں حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے اور داڑی میں کنگی کرتے تیسری حدیث کہ اللہ کے نبی کی داڑی تھی علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا میں ایک دن لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا ایک یہودی ہاتھ میں کتاب لے کر آ گیا اور کہنے لگا ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو میں نے کہا اللہ کے نبی نہ تو طویل قامت ہے نہ ان کا قد چھوٹا ہے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ان کی آنکھیں بڑی خمصورت ہیں اور آنکھوں میں جیسے کسی نے سرما لگایا ہوا ہے اور ان کے سینہ داڑی سے چھپا ہوا ہے ان کی داڑی اتنی ہے کہ ان کے سینے مبارک کو ڈھابتی ہے یہودی اپنی کتاب کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بیان کر رہا حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کا یہی کلیا ہے اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا اللہ کے نبی کی داڑی تھی حضرت جابر من سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی داڑی مبارک کے بال بہت زیادہ تھے صحیح الجامعے میں یہ روایت ہے حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی داڑی تھی یہ بھی صحیح الجامعے میں ہیں حسن بن علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی گھنی تھی یہ تیرے مذیم میری روایت ہے علی فرماتے ہیں نبی کریم کی داڑی مبارک بہت بھاری تھی اب یہ کتنی حدیث میں نے آپ کو سنائی مومن کے لئے تو ایک ہی حدیث کافی ہے اگر ماننا ہو تو ایک ہی حدیث کافی ہے اب اتنی حدیثیں سننے کے بعد فیصلہ کیجئے جب اللہ کے نبی سب سے بڑے حسین تھے تو آپ کا حسن شیو کر کے تھا داڑی کاٹ کر تھا یا داڑی معاف کر کے تھا داڑی معاف کر کے تھا داڑی رکھ کر آپ حسین تھے تو حسن داڑی رکھنے میں ہے شیو کرنے میں نہیں داڑی کے بغیر چہرہ عورت کا اچھا لگتا ہے اور مرد کو اللہ نے تقریم دی ہے عزت دی ہے تو داڑی کے بالوں کے ساتھ آئیے رسول اللہ سلم کا اب یہ تو ہم نے آپ کی سیرت سنی آئیے باللہ کے نبی کی احکام سنتے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرقین ووفر اللہ وحف الشوارب خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو حکم ہے یا نہیں ہے اور حکم کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالف المشرقین مشرقین کی مخالوت کرو کس طرح وفیرو اللہا وفیرو ایکسیرو اپنی داڑی کو بڑھاؤ اپنی داڑی کو زیادہ کرو داڑی کو زیادہ کرنے کے مطلب ہے یہاں سے بھی گال چھیلو نیچے سے خط بنا لو اور بڑے طریقے سے پوری کابو کر کے ایک مٹ کے بعد یہاں سے کٹ دو حدیث پر عمل ہو جائے گا نا اور کچھ مٹ یہاں سے لیتے ہیں اور جن کی اور چھوٹی کرنے کا موڈ ہوتا ہے وہ مٹ یہاں سے لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں نیچے سے کٹ دی اللہ کے نبی کا حکم ہے خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو ووفیرو اللہا اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اپنی داڑیوں کو زیادہ کرو اپنی داڑیوں کو وفیرو ایکسیرو زیادہ کرو موچوں کو کٹو ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے موچے دیکھو چھے چار کی بل دیتا جا رہا ہے اور داڑی دیکھو بلکل صفحہ چٹے جس چیز کو کٹنے کا نبی نے حکم دیا اس کو معاف کرتے ہیں اور جس کو معاف کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلکل صاف کر دیتے ہیں صحیح بخاری میں ابن عمر فرماتے ہیں موچوں کو اچھی طرح کٹو اور داڑیوں کو معاف کرو موچوں کو اچھی طرح کٹو اور اپنی داڑیوں کو معاف کرو صحیح مسلم میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موچھے کاٹنے اور داڑیوں کو ماف کرنے کا حکم کیا کرتے تھے معاملہ سنت نہیں سنت ہے کھیک کہ کر لی کر لی نہ کتنی نہ سہی ابن عمر فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے آرڈر جاری کرتے تھے اپنی موچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑیوں کو ماف کرو صحیح مسلم میں ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو موچوں کو کاتو وَأَوْفُ الْلِحَا اپنی داڑی کو چھوڑ دو اپنی داڑی کو لمبا کرو اپنی داڑی کو دراز کرو مشرقین کو آپ دیکھ لو اللہ اکبر ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو مجورسی ہو اس کا چہرہ صاف ہوگا اے مسلمان اللہ کے لئے آپ کو چلانا چھیڑنا تنس کرنا مقصود نہیں مقصود یہ ہے ہم سارے محمدی رنگ میں رنگ جائیں مقصود یہ ہے ہم جس کو اپنا امام اور قائد مانتے ہیں نبی مانتے ہیں اس کے حلیے کے مطابق اپنا حلیہ بنا لے ظاہر اس جیسا بنا لیں باطن اللہ ہمارا اس جیسا کر دے گا باطن میں بھی اللہ اس کے پیچھے چلنے کی توفیق اطاف فرمائے گا اب یہ مشرقین جن کے چہرے پہ داڑی نہیں ہے ایک مسلمان کھڑا ہو اور ایک یہ کھڑا ہو کیا فرق ہے اس میں سے کون سا مسلمان ہے اور کون سا اسلام کا دشمن ہے اچھا مزے کی بات آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو ڈاکٹر ہو ایم بی بی ایس ہو لیکن اس نے اپنے کلینک کے باہر بقالے کا بورڈ لگایا وہ دیکھا ہے آپ نے اندر دکان کلینک مستوصف ڈاکٹر کا ہے اور باہر بورڈ بقالے کا لگا وہ نظر آیا کبھی آپ کو ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہلاک کی دکان ہو ہلاک کی دکان ہو اور باہر اس نے ڈاکٹر کا بورڈ لگایا وہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے نا جو اندر ہوتا ہے بقالہ ہے تو بقالے کا بورڈ ہلاک ہے تو ہلاک کا بورڈ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا بورڈ اندر ایمان ہوتا ہے تو باہر محمدی بورڈ نکل آتا ہے اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن خارش بڑی ہوتی ہے بہانے شیطان سکھاتا ہے نا کھرک بڑی ہوں دی مولی صاحب میں ہوں ہی لاتی ہائے 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 ایک منٹ کے لیے درہا سوچئے اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ داڑی کے چند گرام یہ داڑی کے بالوں کا وزن کرو تو دس گرام بن جائیں گے یہ دس گرام بال اگر میرا اور آپ کا ایمان اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو گناہوں کا بوجھ اٹھا کر پولے سرات پہ سے کیسے گزر جاؤ گے سوال ہے بستر پہ لیڑتے ہوئے سوچنا غور تو کرنا اگر یہ بوجھ ہمیں لگتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں مشرقین کی مخالفت کرو موچوں کو صاف کرو اور داڑیوں کو دراز کرو ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک سنیے درہا اہل شرک درگاہوں کے پجاری مندروں کے پجاری اہل شرک موچوں کو معاف کرتے ہیں ہمارے ہاں جہالت اتنی ہیں موچے بڑی کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے اخبارات میں چڑھتا ہے فلان کی موچ اتنی بڑی ہے اور فلان کی موچ اتنی بڑی ہے اور نام بھی اس کا عبداللہ اور عبدالرحمن ہوتا ہے دوب کے مرجعوں مسلمانوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اہل شرک اپنی موچوں کو بڑی بڑی رکھا کرتے تھے موچوں کو معاف کرتے تھے وہ موچوں کو لمبا کرتے داڑیوں کو صاف کرتے تم موچوں کو کاتو اور اپنی داڑیوں کو معاف کر دو صحیح مسلم ابو حریرہ فرما رہے ہیں سنیے موچوں کو اچھی طرح کاتو دیکھیں داڑی کے بارے میں کتنے عجیب عجیب اور الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں کہیں معاف کرو کہیں زیادہ کرو اور یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں وَأَرْخُ الْلِحَا موچوں کو کاتو اور داڑی کو دھیل دے دو دھیل دینے کا کیا مطلب ہے جمعہ والے دن چھوٹی آیا تو بلکل سیٹنگ کارٹ پیٹ ادھر سے بھی جیسے وہ ہمارے ہاں درخت ہوتا ہے سرو کا ہم درخت اسے بولتے ہیں بلکل ایک حساب سے نہ ادھر سے زیادہ ادھر سے زیادہ بلکل سیٹ کر کے سیٹنگ کر کے کارٹ پیٹ کر کے ہاں جی ویسے نہیں اچھی لگتی اب اچھی لگتی ہے آپ نے اچھی لگنے کے لیے رکھی ہے یا محمد کی سنت میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اتباہ محمد کریم ہے تو اس کو معاف کر دو جیسی اللہ نے راضی ہو جاؤ اس کا خیال کرو اس کو تیل لگاؤ اس کو کنگھی کرو لیکن کارٹ پیٹ کے سیٹ کر کے ڈسکو بنانا یہ مسلمان کی شاد نہیں ہے اللہ کے نبی کے الفاظ پہ پھر غور کیجئے موچوں کو کاتو داڑیوں کو ڈھیل دے دو مجوسیوں کی مخالفت کرو مجوسی کون سے آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجاری آگ کے پوجاری اپنی داڑیوں کو شیو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم ان مجوسیوں کی مخالفت کرو وہ داڑیوں کو شیو کرتے تھے تم داڑیوں کو دراز کرو وہ موچے رکھتے تھے تم موچوں کو صاف کرو مسلمت احمد میں ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیوں کو معاف کرو موچوں کو پکڑو یعنی کاتو اور اپنے بڑھاپے کو بدلو فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنوارہ کے بابا کو جب لائیا گیا تو آپ نے کہا اپنے بڑھے کو لے جاؤ اور اس کے بڑھاپے کو بدلو میری سفید بال ہو جائیں تو اس کو مہندی لگانا ضروری ہے افضل ہے کہ سفید بالوں کو رنگ دیا جائے لیکن کون سے رنگ سے کون سے رنگ سے مہندی کے رنگ سے اس ڈر سے نہیں بال